ایک غدار ملک دشمہ بچہان میں ہوں راجہ علی ایک عام پاکستانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ان سائٹ اور فار سائٹ دوسرا ان کی زندگی کا جو سب سے کرمناک واقعہ ہے وہ قیام پاکستان کے بعد ہے نائنٹی فورٹی ایٹ میں کہ جب ایک گورنہ نے اعلان کیا کہ آپ کسی کو بھی گرفتار کر سکتے ہیں اور اس کی پرابٹی کو قبضے میں کر سکتے ہیں تو اس وقت بچہان جیل میں تھے تو نظر بند تھے تو ایک یہاں پہ بابرہ بزار میں بابرہ بزار میں ایک جلسہ ہوگا اور وہاں پہ جو ہے ہدای حدمتگار ہے وہ آئے اور اس وقت ان کے اوپر پاریں گے خسین شہید شہروردی جو ہے یہ وکیل تھے بچہان کے اور انہوں نے ڈاکہ میں ایک بار تقریر کرتے ہوئے کہا کہ جو تفصیلات ہیں بابرہ انسیڈنٹ کی بابرہ مسکر کی اگر وہ تفصیلات آپ لوگوں تک پہنچ جائیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ جریہ والا باغ میں جو جنرل ڈائر نے کیا تھا وہ تو کچھ بھی نہیں تھا وہ اس سے سمجھ آتی ہے کہ جو بابرہ بزار میں مسکر ہوا تھا بابرہ بزار میں جو نسل کشی ہوئی تھی وہاں پہ قتل و غارت گری ہوئی تھی پاکستانی حکومت کے دور میں وہ سب سے زیادہ غورز تھی لیکن اس کی ظاہر تفصیلات جہاں ہمیں اس طرح میسر نہیں ہیں جیسے کہ ہونی چاہیے گورنمنٹ تھا اتنے وسائل بھی نہیں تھے جو تھوڑا بہت ہیں کہ سینکڑوں کے حساب سے وہاں پہ ہدای ہی دبتگار جو شہید ہوئے تھے اور یہ ایک بڑا ہی منفرد واقعہ ہے یا سمجھے تکلیف دے واقعہ ہے باچہ ہان کی سیاسی لائف کا باچہ ہان نے ٹوٹل تھرٹی سیون یئر جیل میں گزارے ہیں اور اگر جیل کی اس مشکت کو دیکھا جائے تو وہ نیلسل منڈیلا سے بھی بڑے لیڈر ہیں لیکن نیلسل منڈیلا ہائلائٹ ہو گئے میڈیا میں ہائلائٹ ہو گئے اس لیے وہ دنیا کی بہت بڑے لیڈر بڑے گئے باچہ ہان کی بدقسم کی یہ ہے کہ حکومت ہی ان کے حلاف مطلب آپ اس سے اندازہ کریں کہ ہمیں پاکستان بنا اور مزے کی بات کہ ہمیں پاکستان کبھی نہ ہوتا یہ نوی ایف پی کبھی بھی پاکستان میں شامل نہ ہوتا اگر باچہ ہان جو ہے نہیں اس کیا بائیکارڈ نہ کرتے کیونکہ باچہ ہان نے ایک شرط رکھی کہ اگر آپ یہ ریفرینڈم یہ جو کہتے ہیں کہ پاکستان کیا میں پاکستان کا منصوبہ جو ہے اسے حملی پیرا ہو رہا ہے اور کانگرس نے ان سے بغیر مشورہ کیا اس پلان کو مان بھی لیا اس سے ان کے نرازگی بھی ہو گئے تو ہمیں یہ بھی آپشن دیا جائے کہ ہم یہ چود کر سکے کہ ہم ازاد رہنا چاہتے ہیں یا افغانستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں ہمیں تھرڈ آپشن بھی دیا جائے لیکن ظاہر ہے وہ ایگریمنٹ جو ہوا تھا مسلم اللیگ کا اور کانگرس کا اور بریٹس گورنمنٹ کا اس میں یہ تھا کہ یہاں انڈیا کے ساتھ رہے یا پاکستان کے رہے تیسرا کوئی آپشن نہیں تھا اور وہاں پہ انہوں نے بائیکارڈ کیا اب اس بائیکارڈ کے اگر تفصیلات پڑھیں اور صرف رینڈم کی تفصیلات بنیں توٹرل جو ہے وہ فور ملین عبادی تھی اینڈ وی ایف پی کی اس میں سے تقریباً ساڑھے پانچ لاکھ لوگ جو ہے وہ ووٹ ڈال لے تھے حق رکھتے تھے استطاعت رکھتے تھے ان ساڑھے پانچ لاکھ لوگوں میں سے بائیکارڈ کی وجہ سے تقریباً آدھے تقریباً آڑائی لاکھ کہلے آپ لوگوں نے ووٹ ڈالے اور 51 پرسنڈ لوگوں نے پاکستان کے حق میں اور باقی جو ہے انہوں نے اس کے محال فرد کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر باچہ ہان جو ہیں اس وقت یہ بائیکارڈ مہم نہ کرتے اور وہ اس کے اوپر ریفرینڈم کرواتے کہ ہم انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو شور شٹ بات ہے کہ انڈ وی ایف پی کے جو لوگ ہیں وہ باچہ ہان کی راہنمائی میں انڈیا کے ساتھ مل سکتے تھے لیکن ان کا انڈیا کے ساتھ ملنے کا ارادہ نہیں تھا ان کا ایک ایجنڈہ یہ تھا کہ یہ ڈیوائیڈ نہ ہو اور اگر دوسرا ان کے پاس اپشن تھا تو وہ یہ تھا کہ ازاد ہونا چاہیے اب وہ ازاد کیوں رہنا چاہتے تھے اس کی بیسک وجہ جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کے جتنے بڑے بڑے رہنمائی تھے مثلا مولانا ابول کلام ازاد ہیں ان کے خطبہ پڑھ لے وہ کہتے تھے کہ مسلمان کبھی بھی ایک ریاست بن کے رہنی پائیں گے یہ ابھی تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نعرے کے اوپر اکٹھے ہیں لیکن جیسے جی آزاد ہوں گے اس کے بعد یہ پنجابی سندھی پتھان بنگالی وغیرہ کی شکل میں آ جائیں گے ان کا جو علاقائی تاثب ہے وہ باہر نکل کے آ جائے گا اور یہ ہر وقت لڑتے جگرتے رہے یہی وجہ تھی کہ باچہ خان جو ہیں وہ اپنی قوم کی زیادہ انہیں فکر تھی انہیں سمجھ دی کہ اگر یہ پاکستان میں شامل ہوگے پشتون تو یہ کل کلان لڑتے رہیں گے آپس میں پشتونوں کے اوپر پنجابیوں کے اوپر اور جو پشتونوں کا جو استقصال ہے وہ ہوتا رہے گا اس چیز کو روکنے کے لیے وہ چاہتے تھے کہ یہاں تو ہم آزاد پشتونستان بنا لیں یہاں پھر یہ متحدہ ہندوستان میں رہنے تیسرا وہ اپشن پاکستان کے ساتھ رہنے کے لیے خوش نہیں لیکن جب پاکستان کا قیام ہو گیا اور وہ اسمبلی کے رکر منتق بھی ہو گیا اور انہوں نے حلف اٹھایا تو لیاقتلی ہان نے ان سے پوچھا پشتونستان کے بارے میں آپ کے کیا نظریات ہیں تو انہوں نے کہا میرے پشتونستان کے بارے میں کوئی نظریات نہیں ہے جیسے پنجابی قوم ہے آپ انہیں پنجابی کہتے ہیں اور صوبے کا نام پنجاب ہیں سندھی ہیں تو صوبے کا نام سندھ ہے بلوچی ہیں تو صوبے کا نام بلوچستان ہے ویسے ہی میرے علاقے میں میرے جو پشتون ہیں وہ پشتون ہیں تو ان کا صوبے کا نام پشتونستان رکھنا چاہیے اس کے علاوہ اور آپ کو کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن حکومت نے کبھی بھی ان کی ان باتوں کے اوپر یقین نہیں کیا ہمیشہ شک کا اظہار کی اب سب سے پہلے جو جمہوریت کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا وہ قائد عظم کے جمعنے میں ڈالا گیا قائد عظم نے ساتھویں دن کیا میں پاکستان کے ساتھویں دن ہی ان کی حکومت نوی آف پی میں ہتم کر دی ان کے بائی جو ہیں وہاں پہ وزیریہ اللہ تھے وہ ختم کر دی اب جس کے کہنے پہ ختم کی جو ساجشی تھا وہ تھا عبدالقیوم حان اب وہ عبدالقیوم حان جس نے قدابیں لکھی اور اس میں باچہ حان کی تعریف و توصیق کے ایسے ایسے کلابیں ملائے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی انہیں پشتونوں کا سب سے بڑا لینڈر قرار دیا کیونکہ وہ انیس سو پینٹیس میں کانگرس میں شامل تھا اور وہ دو کمی نظریہ کا بھی خلاف تھا اور قادیعظم پتہ ہو بہت بڑا محالف تھا لیکن باچہ حان کی اس نے بڑی تعریف و توصیق لیکن پھر پتہ نہیں کیا اسے ہوا سیاسی اختلافات تھے یا کوئی پرسنل لالہ تھی انیس سو پینٹالیس میں وہ مسلم لیگ میں شامل ہو گیا اور مسلم لیگ میں شامل ہونے کے بعد اس کے نظریات اچانک سے بدل گئے اور وہ باچہ حان کا سب سے بڑا دشمن بن گیا یہ جو بابرہ بزار والا مسکر ہے یہ اسی کی دور میں ہوا عبدالکیوم حان کے زمانے میں اسی نے یہ قتل و غارت کروائی اور اخدائی حدمتگار جو ہے وہ شہید ہوئے اسی کی ایمہ کے اوپر باچہ حان جو ہے نا کوئی وندہ سلاسہ رہے ایمہ نے باچہ حان نے قادیعظم کو دعوت بھی دی کہ آپ جو اخدائی حدمتگار کا جو آفیس ہے وہاں پہ وزرڈ لائیں ایک اچھے تعلقات کے لیے اور جو غلط فہمیاں ہیں انہیں دور کیا جائے آپ پاکستان بن گیا ہے اب ہمارا اس کے اوپر کوئی اختلاف نہیں آ پائیں قادیعظم راضی بھی ہو گئے لیکن عبدالکیوم حان نے ایک تھیوری گڑھ لی اور اس نے کہا کہ یہ آپ کو قتل کروانا چاہتے ہیں حالانکہ جو باچہ حان کی پچھلی ساری زندگی کی سیاسی جدو جہد ہے کچھ میں کہیں بھی تشدد کا انصر شامل ہے ہی نہیں وہ شخص نون وائلنس کا پیروکار رہا اور پشتونوں میں وہ ایک صرف پشتون لیڈر ہی نہیں رہا وہ ایک روحانی شخصیت کا درجہ رکھتا ہے اس کے افکار اس کے اقوال لوگ ایسے جیسے پیر فکیر کی عزت کرتے ہیں باچہ حان کی ویسے عزت کی جاتی ہے اس لیے باچہ حان سے یہ توقع کرنا کہ وہ قادیعظم کو قتل کروانا چاہتے ہیں انہوں نے کوئی اسیسینیشن کا پرگرام بنایا ہوا ہے یہ انتہائی جوٹ اور بغد کی اوپر مبنی تھا اور اس جوٹ اور بغد کی بنیاد تھی سیاسی اختلاف عبدالقیوم ہان کا کیونکہ عبدالقیوم ہان کا وہ سیاسی قد کاٹ نہیں تھا جو باچہ حان کا تھا حیبر پختون خواہ میں یعنی اینڈ وی ایف پی میں اور اسے یہ ڈر تھا کہ اگر قادیعظم کی صلاح ہو جاتی ہے یا اگریمیٹ ہو جاتا ہے اور یہ گلے شکوے ہتم کر دیتے ہیں اور آپ میں ایک اچھے طرح سے رہنا شروع کر دیتے ہیں تو میرا تو اینڈ وی ایف میں کوئی کردار رہے گئے نہیں اپنی ذاتی اناد کے چکر میں اپنی ذاتی فائدے کے چکر میں اس شخص نے پاکستان کے بلکہ اس برے سغیر کے سب سے بڑے لیڈر باچہ حان کو پبندے سلاسل کروا دی اور نائٹی فورٹی ایڈ سے لے کے نائٹی ففٹی فور تک وہ گھر میں ہاؤس آریسٹ لے یہ ایک ظلم ہے اور اس ظلم کا جتنا بھی مضمت کی جائے وہ اتنی کم ہے بیچ میں وہ آزاد بھی ہوتے رہے لیکن اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوا وہ بچارے مسلسل مختلف قسم کی سالسی تھیوری کا نشانہ بنتے رہے بٹو صاحب آئے وہ بہت بڑے اپنے آپ کو جمہوریت اپساند کہتے تھے بٹو صاحب آئے انہوں نے فیصلہ باستے گرفتار کر لیا اور پھر وہ دس سال تقریبا وہ جیل میں پڑھے رہے بچہ ہان ایک ایسی شخصیت ہے جو آزاد تھے جو سچ بولتے تھے جو اپنی بات کہنا جانتے تھے جو درتے نہیں تھے بہت بہادر انسان یعنی ایسا بہادر نہ کسی گورنمنٹ سے ڈرا نہ کسی اسٹیبلشمنٹ سے ڈرا اس نے جو بات کہنی ہوتی تھی وہ کہہ دیتا تھا اور اس کے کہنے سے یہ سارے ڈرتے تھے خوف زدہ تھے پھر ان کے اوپر موطلقی سنگل ازامات لگا دی کہ پشتونستان کا ایک فرضی گھڑا گھڑ دیا گیا اب بچہ ہان جب ایکسائل میں تھے کیونکہ وہ جب نائٹی سکسٹی سیون میں انہیں رلیف دیا گیا یہ جیل سے تو وہ علاج کی گھر سے بین انہیں ملک چلے گیا اور جب واپس آئے تو وہ افغانستان چلے گیا اور جو انہیں گھر وہاں ملے ہوا تھا زمین وہاں ملی ہوتی وہاں جا کے انہوں نے رہنا شروع کر دیا انیس سو اسی میں انہوں نے ایک انٹویو دیا تھا ایک ایڈیان صحافی کو اور اس میں وہ پوچھتا کہ پشتونستان کا کیا قصہ ہے اس کا کیا فیوچر ہے تو وہاں افغانستان میں بیٹھے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو افغانی صدر ہیں بادشاہ ہیں یا مملکت کے سربراہان ہیں انہوں نے پشتونستان کے ایشو کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا پشتونستان اگزیسٹ ہی نہیں کرتا یہ پریکٹیکلی پوسیوبل ہی نہیں ہے یہ لوگ خود فارسی بولتے ہیں پشتو بولتے ہیں لیکن انہوں نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے پشتونستان کو استعمال کیا اور ہمیں یوز کیا پشتونوں کو استعمال کیا اپنے مقاصد کے لیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دیوانے کا حاب ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے باقی میں پاکستان جانا نہیں چاہتا نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا جو مجھے ملنے آئے ولی خان اس وقت انہوں نے جماعت بھی بنا لی تھی اے این پی کے نام سے معامی نیشنل پارٹی کے نام سے تو ان چاہتے تھے کہ میرا بیٹا بھی مجھے ملنے نہ آئے کیونکہ وہ مجھے مجبور کرے گا مجھے پاکستان جانا پڑے گا لیکن بہرحال ان کا بیٹا کوئٹا سے جیت گیا الیکشن اور اس نے بلایا تو بچہ ہاں دوبارہ پاکستان آگئے اور یہاں آکے رہنا شروع کر دیا لیکن ان کے نظریات پشتونستان کو لے کے بلکل بدل چکے تھے وہ چینج ہو چکے تھے جو ان کے اوپر الزام لگایا ہے پھر ایک الزام ان کے اوپر لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی جو ہے وہ ایک نون مسلم سے کر دی کیونکہ وہ سیکلر تھے حالانکہ یہ جھوٹا پراپو گنڈا ہے ان کی دو بیٹیاں جہاں وہ زکام اور ملیریا سے فوت ہو گئی تھے ان کی ایک بیٹی کی شادی جو ہے وہ مسلمان سے اور یہ بلکل یہ جھوٹا پراپو گنڈا تھا ان کی ایک بتیجی تھی مرجم نام سے اس نے ایک سکھ سکھ سے شادی کی تھی نائٹی تھرٹی نائن میں اور بعد میں اس نے کرسچینٹی کا مذہب جو وہ قبول کر لیا تھا لیکن بچہ ہان نے کبھی اپنی بیٹی کسی نون مسلم کے ساتھ شادی نہیں کرتا لیکن ظاہر ہے جو پراپو گنڈا کیا گیا ان کی ذات کو ڈیمج کرنے کے لیے انہیں بدنام کرنے کے لیے ہمارے ذہنوں کو گند پھلانے کے لیے وہ ظاہر ہے کامیاب ہو گیا آج بھی ہزاروں مکھوں لوگ جو ہیں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ مانتے ہیں کہ بچہ ہان جو وہ غدار تھے بچہ ہان پاکستان مخالف تھے وہ پشتون اسطار بنانا چاہتے تھے وہ آزاد رہنا چاہتے تھے اور شاید یہ غلط فہمی دور ہوتے ہوئے بڑا ٹائم لگے دیکھا جیس جس نے پڑا ہے وہ پڑھ کے یہ اس چیز کے اوپر ایمان لے آیا ہے کہ بچہ ہان بہت بڑا لی جلتا ایزے پنجابی مجھے یہ ماننے میں کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ میں غلط اور بہت سے اور لاکھوں کروڑے پنجابی غلط ہیں جو یہ سوچتے ہیں بچہ ہان کے بارے میں جو پرا بگرنا کیا گیا کہ وہ سچ وہ بہت ہی نفیس انسان تھے ان کی اگر آپ غلطی کہنا سائیں تو وہ یہ ہے کہ وہ اپنے پشتونوں کے ساتھ بڑے وفادار تھے وہ اپنے پشتون قوم کی فلا کے لیے اس کی فلا بہبود کے لیے اس کی ترقی کے لیے اس کی سوشو ایکانومی ترقی کے لیے اس کے فائدے کے لیے وہ ساری زندگی کوشش کرتے ہیں اگر اپنی قوم کا درد رکھنا اپنی قوم کی مدد کرنا اپنی قوم کا فائدہ دیکھنا غداری ہے تو یس بچہ ہان بہت بڑے غدار تھے لیکن وہ اس غداری کے زمرے میں نہیں آتے جس میں ہر کسی وہ غدار کہا جاتا ہے ویسے تو پاکستان میں غدار ہر کسی کو کہہ دیا جاتا ہے جس کی سوش ذرا مختلف ہے جو آپ سے اختلاف رکھتا ہے اس سے مطلب ان لوگوں سے جو ہمارے ماہی باہ بنے ہوئے ان سے اختلاف رکھتا ہے ان کے اوپر غداری کے ٹیگ لگا دیا جائے گا بچہ ہان ہماری بدکسیمتی ہے کہ پنجاب میں کوئی بچہ ہان پیدا نہیں ہوا اگر پنجاب میں کوئی بچہ ہان پیدا ہو جاتا تو یہ جو پاکستان میں اور خصوصاً پنجاب میں یہ مذہبی انتہا پسندی ہے یہ کم از کم نہ ہوتی رواداری ہوتی نائن وائلس ہوتا لوگ ایک دوسرے کے اخترام کرتے اب بھی یہ جو اپریشن شروع ہوئے تھے وار انگیز ٹیروریزم کے خلاف دوہزار چودہ کے بعد اس میں سب سے زیادہ جو قربانیاں دیں ہیں وہ اے این پی لوگوں نے دیں ہیں ان کے لیڈران شہید ہوئے ہیں ان کے لیڈران کے بچے شہید ہوئے ہیں فیملیا شہید ہوئے ہیں انہوں نے وائلس کا ایک بھی پتھر نہیں مارا انہوں نے کسی کسا لڑائی جگڑا نہیں کیا حالانکہ وہ پشتون ہیں ان کے پاس اصلے کی کمی نہیں گیا لوگوں کی کمی نہیں گیا لیکن وہ نون وائلس کے اوپر کھڑے رہے ہیں یہ باچہ ہان کی لیجسی ہے کہ ان کی جو فیملی ہے بعض من کے جو بچے ہیں ولی ہان ہیں اس کے بعد اسون ولی یار خان ہیں اب ان کا جو بیٹا ہے وہ اس کا لیڈر بنائے اے این پی کا انہوں نے ہمیشہ نون وائلس کی حمایت کی ہے اور کبھی وائلس کی طرف نہیں گئے تو میں جو بات کر رہا تھا کہ ایک پنجابی ہونے کے ناتے بالخصوص پاکستانی ہونے کے ناتے تو ہمیں معافی مانگنے ہی چاہیے لیکن ایک پٹر پنجابی ہونے کے ناتے میں دل سے شرمندہ ہوں میں دل سے شرمندہ ہوں کہ میں نے باچہ ہان کو ایک غدار سمجھا میں نے انہیں پاکستان مخالف سمجھا میں نے سمجھا کہ وہ ایک ایسے لیڈر ہیں جو نفرت پھلاتے ہیں جو پنجابیوں سے نفرت کرتے ہیں لیکن یہ سچ نہیں تھا وہ بہت بڑے انسان تھے بہت بڑے لیڈر تھے اور بہت ہی زیادہ پیارے انسان تھے میں باچہ ہان سے ان کو مرنے کے بعد ان سے معافی مانگتا ہوں اور دعا گو ہوں اللہ پاک ان کو جنت الفیدوس میں اعلیٰ وارفہ مقام عطا فرم ایسا لیڈر کاش پنجاب میں پیدا ہو حالانکہ سندھ میں تو جی ایم سید پیدا ہوئے تھے لیکن بعد میں وہ آرمی کے پٹھو بن گئے لیکن پنجاب میں کوئی باچہ ہان پیدا نہیں ہوا جو لیڈر ہم بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اگر ان کی قصے کہانیاں سنانے شروع کر دی جائیں تو قیامت برپا ہو جائے قتل کے فتوے لگنے شروع ہو جائیں کیونکہ پاکستان میں اور بالخصوص پنجاب میں مذہبی انتہا پسندی اینڈ لیول پہ پہنچی ہوئی گئے جہاں پہ کوئی بندہ اختلافی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے تو باچہ ہان کے لیے دل سے محبت دل سے اخترام اللہ پاپ ان کے درجات بلنج فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اللہ رفعہ مقامتہ فرمائے اور یہ جو ان کا افغانستان میں دفن ہونے کی بات ہے یہ بھی کلیر کر دوں وہ پاکستان میں دفنی اس لیے نہیں ہونا چاہتے تھے کہ وہ پاکستان سے نفرت کرتے تھے نہیں بلکہ وہ جلال آباد میں صرف اس لیے انہوں نے وصیت کی تھی دفن ہونے کے لیے کہ پاکستانیوں نے جو ان کے ساتھ کیا جتنا ظلم کیا ایک بار انہوں نے کہا کہ بلٹس دور میں بھی میں جلوں میں رہا ہوں میرے ساتھ انہوں نے وہ وہ حرکتیں نہیں کی جو پاکستان کی جلوں میں میرے ساتھ کی گئی ہیں اور وہ ایسی حرکتیں ہیں میں بیان بھی نہیں کر سکتا میں لوگوں کو بتا بھی نہیں سکتا یہ حالت تھی اور وہ کیونکہ پشتون قوم کے دائی تھے پشتون قوم کے افغانیاں جسے کہا جاتا ہے اروف عام میں اس کے بہت بڑے وہ لیڈر تھے اس لیے وہ اس یونٹی کو لے کے افغانستان میں دفن ہونا چاہتے تھے وہ پشتونوں کے دیس میں دفن ہونا چاہتے تھے کہ جو ان کی قوم ہے وہ متحد رہے اس لیے انہوں نے جلال آباد میں دفن ہونا مناسب سمجھا پشاور میں جب ان کے ڈیتھ ہو گئی تو ایک جلوس کی شکل میں ان کا جنازہ جو وہ جلال آباد لے کے جایا گیا انڈیان وزیراعظم جو ہیں رجیب گاندی وہ پشاور آئے آخری رسومات میں شامل ہوئے ڈکٹر نجیب جو افغانستان کے صدر ہیں حالانکہ اس وقت جنگ جاری تھی افغان سوکال مجاہدوں کی اور رشیہ کی لیکن ڈکٹر نجیب اور مجاہدین نے وہاں پہ وہ جنگ بندی کی اور وہاں پہ حالانکہ دو دماغے ہوئے اور تقریب پندرہ لوگ شہیل بھی ہوئے لیکن یہ کاروان چلتا رہا دو اڑائی لاکھ بندہ جو ہے وہ اس کاروان کے ساتھ وہاں پہ جلال آباد گیا وہاں جاکہ ان کا جنازہ پڑھایا گیا اور جلال آباد میں دفن کیے گئے یہ ہماری بدکسنتی ہے کہ بچہان جو ہے وہ پاکستان کے سرزمین پہ دفن نہیں ہماری بہت بڑی بدکسنتی ہے بچہان کی زندگی کو اگر کھولا جائے گا کھنگالا جائے گا لکھا جائے گا لوگوں لارجر دن لائے ایک ہیرو تھا ایک سیلیبٹی تھا اللہ پاک انہوں سے بغفرٹ کرے تو یہ تک چھوٹی سی بات کر رہی تھی حالانکہ ہزاروں ویڈیو ہیں بچہان کے اوپر رول دیکھنے کو ملتی ہیں کچھ پشتون جو ہیں وہ تو بہت زیادہ ان کے بارے میں لکھتے ہیں ویڈیو بناتے ہیں کچھ نیوز چینل یوٹیوبروں نے بھی ان کی ذات کے اوپر ویڈیو بنانے شروع کی ہیں میری ویڈیو بنانے کا مقصد کوئی پبلک سٹی نہیں تھا کوئی بینیفٹ لینا نہیں تھا میں صرف اظہار کرنا چاہتا تھا اپنی شرمندگی کا میں معافی کا طلبگار تھا کہ باچہان کو میں نے غلط سمجھا باچہان کو میں نے غدار سمجھا باچہان کو پاکستان اور مسلمانوں کا دشمن سمجھا جو کہ میں غلط تھا تو اس ندامت کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا اور کوئی مقصد نہیں تھا اللہ پاک باچہان کو جنت الفردوس میں عالی ورفہ مقامتہ فرمائے ان کی درجات بناندھ فرمائے اور ہمیں ان کی تعلیمات جو کچھ انہوں نے پڑھایا نون وائلنس کے اوپر اس کی عمل کرنے کی تحقیقتہ فرمائے اپنا بہت بہت خیار رکھے گا اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے عباد رکھے اپنے حفظ و امان مرکے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ